خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبانِ عشق میں اسے حسین کہتے ہیں اللہ کے فضل سے سارے حسینی ہیں اور جو جو حسینی ہیں تمام اب آپ سے گزارش کروں گا علامہ قریشی صاحب کو رستہ دیجئے گا جو جو حسینی ہیں دونوں آتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے کہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبانِ عشق میں اسے حسین کہتے ہیں جو جو حسینی ہیں تشریف رکھیں اور دونوں آتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے زبانِ عشق میں اسے نہیں نہیں محبت کے ساتھ بولیئے زبانِ عشق میں اسے زبانِ عشق میں اسے زبانِ عشق میں اسے اور ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی آج کی اس محفلِ پاک کے عظیم خطیب عالمِ نبیل فاضلِ جلیل جگر گوشہِ خطیبِ آلِ سنت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظہ بادی آپ کے فرزندِ ارجمن قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عالمِ نبیل فاضلِ جلیل قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب دامت برقاتم العالیہ تشریف فرما ہو چکے منتظمین کی طرف سے خوش آمدیت کہتے ہوئے ایک بار آپ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہو نعرہِ تقبیر ایسے نظرہ محبت کے ساتھ جو کھڑے ہیں منتظمین کے لبا کوئی شخص کھڑا نہ رہے یہ قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے تمام آپ آپ عظب کے ساتھ تشریف رکھیں نعرہِ تقبیر ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر مردوں کی طرح نعرہ لگائیں نعرہِ تقبیر محبت والا نعرہ ہے اور آج کے دن آپ نے اپنی محبت کا احزار کرنا ہے دونوں آتھوں کو بلند کر کے نعرہِ رسالت عقیدے والا نعرہ نعرہِ تحقیق شیروں والا نعرہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اور سامین جی وکار آج ہم جس شخصیت کے عرص پاک میں حاضر ہیں بالخصوص قبلہ قلزمِ فضلِ خدا مظہرِ شانِ اولیہ قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب نامت بر قاتم العالیہ پیر سید برار حسین شاہ صاحب ایک شیر میں صاحبِ عرص کی نظر کر رہا ہو عثمان بھائی کہ میں نے زمانے میں ہر صاحبِ نظر کو قبلہ شاہ جی میں نے زمانے میں ہر صاحبِ نظر کو آپ ہی کے حسن کا قائل دیکھا ہے نہیں نہیں محبت کے ساتھ بولیئے محبت کے ساتھ بولیئے سبحان اللہ کہ میں نے زمانے میں ہر صاحبِ نظر کو آپ ہی کے حسن کا قائل دیکھا ہے اور اس کو ہی ملی ہے زمانے میں فقر کی دولت جسے میں نے آپ کے در کا گدا دیکھا ہے جسے میں نے آپ کے در کا گدہ دیکھا ہے سامینی زیبا کر اب میں قبلہ شاہی کی حکم پہ چند لمحات آپ کے درمیان ہوں اور یہ جو جملہ آپ کی توجہ میری طرف رہے یہ جو جملہ کہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبانِ عشق میں اسے حسین کہتے ہیں جو جو حسین ہی ہے دونوں آتھوں کو بلند کیجئے دونوں آتھوں کو بلند کر گئی ہے زبانِ عشق میں اسے محبت کے ساتھ بولئے زبانِ عشق میں اسے آتھوں کو نیچے نہ کیجئے عقیدت کے ساتھ کہی زبانِ عشق میں اسے 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 سامینی زیبا کر کریمہ کا نرشاد فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن اور میری اہلِ بیعت دونوں اکٹھے غوز کوسر پر پہنچیں گے کسیر تعداد میں علمائی کرام موجود ہیں درس نظامی پڑھا ہوا مبتدی طالب علم بھی یہ بات جانتا مانتا اور پہچانتا ہے منطق کا ایک اصول ہے کہ کبھی کل بول کر جز مراد دیتے ہیں اور کبھی جز بول کر کل مراد دیتے ہیں کبھی درخت بول کر پھل مراد دیتے ہیں اور کبھی پھل بول کر درخت مراد دیتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں میں کل بول کر جز مراد دے رہا ہوں کہ گویا قیامت کے روز قرآن اور امام حسین دونوں اکٹھے غوز کوسر پر پہنچیں گے کیونکہ قرآن اگر طیب و طاہر ہے تو حسین بھی طیب و طاہر ہے قرآن مسترِ ہدایت ہے تو حسین مرکزِ ہدایت ہے قرآن نور ہے تو حسین نورنالا نور ہے کیونکہ قرآن اور حسین دونوں کی تعلیم ایک ہے قرآن اور حسین دونوں کی تقریب ایک ہے قرآن اور حسین دونوں کی بنزل ایک ہے قرآن اور حسین دونوں کا مقصد ایک ہے قرآن اور حسین دونوں کا مدع ایک ہے قرآن اور حسین دونوں کا دستور ایک ہے قرآن اور حسین دونوں کا منشور ایک ہے ارے لوگوں جس گھر میں قرآن رہتا تھا اسی گھر میں حسین رہتا تھا جس گھر میں میرے جملے کو ضائع نہ کیجئے گا کہ قبلہ شاہ جی جس گھر میں قرآن رہتا تھا اسی گھر میں حسین رہتا تھا اسی نیمہ میں حسین جب مدینہ پاک سے چلے دولبوں پہ قرآن جب مکہ پاک پہنچے دولبوں پہ قرآن جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچے دولبوں پہ قرآن اکبر کو اٹھایا اکبر کو اٹھایا دولبوں پہ قرآن اسکر کو اٹھایا دولبوں پہ قرآن اور جب آپ کا سرینور نیزے کی نوک پہ تھا اس وقت بھی آپ کے لبوں پہ قرآن جاری تھا کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے ارے سر اپنا کٹایا ہے حسین ابن علی نے اور قرآن کا کاری کوئی ایسا نہ ملے گا ارے نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے قرآن کا کاری کوئی ایسا نہ ملے گا قرآن کا کاری کوئی ایسا نہ ملے گا ارے نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے اور قبلہ شاہ جی بالخصوص جو سعداد بیٹھے ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جس کا دشت بلا میں دھی رہا ہے جس کا دشت بلا میں دھی رہا ہے اس کے سجدوں سے ہی سویرہ ہے دوبہ کربل میں نکلا جنت سے بولے حیدر یہ چاند میرا ہے ظالموں کی بکھر گئی لاشیں تیک جس طرف بھی پھر رہا ہے قلبوں زینوں خیال میں میرے آلی اطہار کا بسی رہا ہے پھر بکارو حسین کو لوگو چاروں طرف کتنا دی رہا ہے آنے والا ہے وقت ہر کوئی خود کہے گا حسین میرا ہے حسین میرا ہے حسین کن کن کا حسین ہے ہاتھ نیچے نکھیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اپنے عظیم بیمان کی طرح پڑھوں گا کن کن کا حسین ہے جن جن کا حسین ہے دونوں آتھوں کو بلند کر گیا یہ کہ حسین میرا ہے حسین آپ کی آواز آنی چاہیے حسین 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 حدیب راہ پوری نے ایک بات کہی تھی کہا تھا کہ دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو دنیا کو ابھی تک جو بیدار نہیں ہوئے ان کی سماعتوں کی نظر ہے کہ دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو ارے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین پھر پکارو پھر پکارو آتھوں کو بلند کیجئے پھر پکارو حسین کو لوگو چاروں طرف کتنا دیرہ ہے آنے والا ہے وقت ہر کوئی خود کہے گا حسین میرا ہے حسین حسین میرا ہے انہی محبتوں میں انہی محبتوں میں میں گزارش کروں گا خدا عظیم و قدیم کی عظیم شاہکار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرگاہ میں آدھے عقیدت کے لئے عبد الرحیم قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی محبتوں عقیدتوں کا اعظار فرماتے ہیں تمام حباب محبت کے ساتھ کہہ رہی سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے مل کا درود اسلام پڑھ لیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عیسار کی نسال ہے قربانی حسین کرتے ہیں آؤ مل کے سنہ خانی حسین کرتے ہیں آؤ مل کے سنہ خانی حسین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق کے اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیر سید وسیم اللہ سنچا صاحب صاحب سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ امت تے حسان علی دے بچے آدھا امت تے حسان علی دے بچے آدھا امت تے حسان علی دے بچے آدھا کلمہ تے قریان علی دے بچے آدھا امت تے حسان علی دے بچے آدھا کلمہ تے قریان علی دے بچے آدھا امت تے حسان علی دے بچے آدھا امت تے حسان امت تے حسان علی دے بچے آدھا خیٹے دوں میں شہزا دے لادا نار نبی نے پالے شہزا دے لادا نار نبی نے پالے شہزا دے قدی توڑے آنئیوں مار علی دے بچے آندھا امت تے حسان علی دے بچے آندھا قدی توڑے آنئیوں مار علی دے بچے آندھا اور ایک دن زندگی دیئے گھاٹی رک جانی دنیا مکدی مکدی آہر مک جانی دنیا مکدی مکدی آہر مک جانی بار رینہ نام نشان علی دے بچیاں دا امت تے حسان علی دے بچیاں دا پر رینہ نام نشان علی دے بچیاں دا امت تے حسان علی دے بچیاں دا اور کپڑے چند دوار علی دے بچیاں دے نوری صد کے جانی علی دے بچیاں دے نوری صد کے جانی علی دے بچیاں دے امت تے حسان علی دے بچیاں دا امت تے حسان علی دے بچیاں دا سامینی زیوکار خادمینِ آستانہ لیا گورسی شریف کی عظیم نوجوانہ جنہوں نے آج کی عظیم و شان محفل پاک سجائی آپ کا یہ حسنِ انتظام حسنِ انسرام دیکھتے ہوئے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام شاہِ زام اور جملہ رہنم آیانِ قوم و ملت آپ کو یہ دعا دیتے ہیں کہ آج کے دیر ہم نے چاہا کہ ایسا توفہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں جسے آپ عمر بھر یاد رکھیں پھر چند لمحوں کی سوچنے ہمارے ہاتھ بلند کیے کچھ لفظوں کے پھول کچھ دعاوں کے پنچھی ہم نے آزاد کیے کہ آنے والے وقتوں میں خدا آپ کا دعام خوشوں سے ہم کنار کرے اور اللہ رب العزت آپ سب کی عمر دراز کریں ایک دعا دی ہے محمد کے ساتھ آمین کہہ دیجئے ابھی میں اس شخصیت کی طرف بڑھنے لگا ہوں لیکن سنیے گا کہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے جن جن کو سکون ملتا ہے دونوں آتھوں کو بلند کر کے کہہ دیئے نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ حیدری علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری محبت کے ساتھ جونوں آتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری اور اکس شنشاہ چشت اشاہ پین مسیح و دین مسیح آپ فرماتے ہیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی یا علی کرنا یہ یا علی یا علی کہنا یہ اولیاء کا وظیفہ ہے محبت کے ساتھ اور اللہ کا ولی ولی ہی تب بنتا ہے جب وہ علی 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 کرتا ہے تو پیرسہ فرماتے ہیں کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس گھڑی اللہ کے در میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ باعدب ہو کر پکارا یا علی بے نظیر ان کی شجاہت بے مثال ان کی سہا ہے زمان قیدنا لا فتا الا علی اور جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر حدیث مصطفیٰ کی روس ہے وہ دولان حدیث مصطفیٰ کی روس ہے وہ مولا دونوں آتوں کی بلند کر گئی وہ مولا محبت کے ساتھ بولیے وہ مولا نعرہ ہے نعری انہی محبتوں میں میں دعوت ساخن دے رہا ہوں دنیا آئے المعادب کی ممتاز منفرد انوکھی موتبر اور خوبصورت شخصیت خطیب ابن خطیب میری مراد 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 قابل سد عزت و اعترام اور عظیم شخصیت میں ان کے اندازے تکلم کی بات کرتا ہوں تو چاند تاروں کی دنیا مسکراتی ہے لوٹ لیتے ہیں دل کی تھرکتیں جب یہ حسنیں کلام کرتے ہیں رم جم بادل بجلی توفہ اور ہوا ان کی باتوں میں ہر موسم ہوتا ہے میری مراد مراد خطیب آل ستن آلم نظیم فاضل جلیم خطیب پاکستان حضرت اللہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب آپ حافظ آباد آپ تشریف فرما ہے اور اپنے مرفوضاتِ عالیہ سے نماز میں ہیں محبت سہزار کیجئے گا نعرہ سب ناسے لگائیے گا کہ ہر ایک آباد ایک ہو ہر ایک ندائی ہے ہر ایک دعا ایک ہو ہر ایک ہلکا ویک ہو ہر ایک ہلکا ایک ہو نعرہ تکبیل ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل دونوں آجوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت عقیدے والا نعرہ نعرہ تحقید ہاتھوں کو لیڈاتے ہو نعرہ تحقید نعرہ تحقید شیلو والا نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینی جن حسینی جن حسینی جن